خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں وزیرہ باز سے تحصیل رپورٹر بلاول بڑھ کی رپورٹ کے مطابق مسلم سربراہ کانفرنس کے علامیہ اور اقوام مزیدہ کی جنرل کانسل کی قرار دادوں کے بعد فلسطین کے والے کوئی ابحام باقی نہیں رہا مسلم حکومتوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام دینی جماعتوں سیاسی پالٹیوں وقلہ تاجوں اور باب علم و دانش اور دیگر طبقات کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان فیصلوں پر درامت کے لیے عملی جد و جہد کریں اور دنیا برکہ مسلمان اپنے اپنے حکمرانوں کو اس لیے تیار کرنے کے علاوہ اسرائیلی مسنوات کے وائیکارٹ اور فلسطینی مظلوموں کی عملی مدد کے لیے محنت کریں ان خیالات کا اظہار مطیدہ علماء کانسل پاکستان کے صدر پاکستان شریعت کانسل کے سیکٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی نے پریس کلا وزیر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر حافظ محمد عابد ترفیق الوی سیکٹری انفارمیشن شریعت کانسل پنجاب امجد محمود معاویہ سر پرست عالی مرکزی تنظیم تاجرن شیخ بلال احمد صدر انجمن حقوق عوام افتخار احمد بٹ زونل امیر جماعت اسلامی صابر حسین بٹ پرو فیسر حافظ منیر احمد حافظ شہائد میر عامد مشتاق چودری حافظ عبدالجبار عبدالقاتر عثمان چودری محمد قاسم طیب اور بلاورورد دگر بھی موجود تھے مولانا زہد الراشدی نے کہا ہے کہ محضب دنیا نے دورہ میار اپنا کر اسرائیل کی خونی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے میں آفیت جانی ہے